دنیا میں جگہ جگہ پانی کی قلت پڑ رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے آج دنیا میں ایک بلن سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو پانی کی قلت کا سامنا ہے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ریسرچرز نے اس کا حال نکالا ہے انہوں نے ایک ایسا سبسٹانس تیار کیا ہے جو ہواہ پر پانی نکالتا ہے اور وہ بھی بغیر کسی اکسٹرنل پاور کے زمین کے پاس پانی کے فائنائٹ ریسورسز ہیں یعنی یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں اسی لئے سینٹیز نے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی فرائن کیا جا سکے جس کے بعد سینٹیز نے یہ راستہ نکالا ہے کہ ہواہ سے پانی نکالا جائے جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سینٹیز نے حاصل کر لیا ہے یونیورسٹی آف سنگاپور کے سینٹیز نے ایلٹرالائٹ ایرو جل کی طرح کا ایک سبسٹانس بنایا ہے جو دکھنے میں سپونجی جیسا ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ اسے دوبائیں گے تو پانی بہا نکلے گا اور نہ ہواہ سے پانی ابزورب کرے گا اور نہ اس سے کوئی بیٹی چاہیے پانی نکالنے کے لیے آم ہیومیڈے میں یہ ایرو جل سبسٹانس سنگاپور میں ایک کیجی ایرو جل سے ستہ لیٹر پانی بنائے گا وہ بھی پورے ایک دن میں اس سبسٹانس کو لونگ مولیکلز اور پولیمر سے ملا کر بنایا گیا ہے پولیمر اپنے کیمیکل سٹکچر سے پانی کو اپنے پاس کھینجتا ہے اور ریپیل کرتا ہے سمارٹ ایر جل پانی کے مولیکلز کو ہوا سرمی طرف کھینجتا ہے پھر ان کو کنڈیمز کر کے لیکورب میں بدل کر پانی باہر نکالتا ہے جب دن میں سوچ کی روشن زیادہ ہو تو ایر جل زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے اور تقریباً نینٹی فائیف پسن وارٹر ویپرز کو پانی میں تبدیل کرتا ہے اس تجربے سے جو وارٹر حاصل ہوا ہے اس کو ورلڈ ہیلتھ اورگرنیزیشن کے ٹینٹ فور ڈرنکنگ وارٹر سے کمپیر کروایا گیا ہے اور یہ ہنڈر پسنٹ پیور ہے دنیا میں نیشنل یونسٹی آف سنگاپورس کے علاوہ اور بھی بہت ٹیمز اس پر کام کر رہی تھی اور ہوا سے پانی نکالنے کے لیے تجربات کر رہی تھی اگر آپ کو میری سائنس ڈیولپرنٹ کے اپ ڈیٹ پسند آئی ہو اور کافی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اس چینل میں ہر قسم کے سائنس ڈیٹ ملتی رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ